سابق وفاقی وزیر حاجی محمد حنیف طیب گلشن اکبال کراچی میں چھوٹے سے فلیک پہ رہتے ہیں بیٹے احمد رضا طیب نے پھولوں کا گردستہ پیش کیا قرآن پاک اور سندھی اجرک توفے میں پیش کی تین بار احمد نے منتخب ہوئے وفاقی وزیر بھی بنے میمن تو پیسہ بنانا بہت جانتے ہیں لیکن آپ آج بھی ایک چھوٹے سے فلیک پہ رہتے ہیں کیا آپ کو پیسہ بنانا نہیں آیا میں میمن تو ہوں لیکن میرا اٹھنا بیٹھنا درویش لوگوں میں علماء مشایخ میں رہا تو ذہن پہلے سے بن گیا تھا کہ ایک لقمہ حرام موں میں جانا نہیں چاہیے اس لیے اور منسٹریوں میں بھی لیکن خصوص پیٹرولیو منسٹری میں تو بہت زیادہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان بہک جائے پھسل جائے لیکن اللہ نے محفوظ رکھا دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو ایک سابق وفاقی وزیر اور یہ چھوٹا سا گھر یہ آپ کے شایان شان تو نہیں ہے مجھ سے ایک وفاقی وزیر یہاں بیٹھ کے پوچھا تھا کہ آپ پیٹرولیو منسٹری ہے تو یہ شان شان ہے تو میں نے کہا آپ کے بیڈروم کتنے ہیں تو ان کا ایک ہے میں نے کہا میں پورا دن باہر ہوتا ہوں رات کو آتا ہوں تو اسے ایک بیڈروم میں سو جاتا ہوں تو بے خیال میں شان تو انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ ہر جگہ عزت کے نام سے پہچانا جائے تو یہ اللہ کا کرا پاکستان میں تو عام طور پر نام شروع ہونے سے پہلے حاجی لکھا جاتا ہے لیکن آپ کا نام محمد حنیف حاجی طیب نام کے درمیان حاجی طیب کیسے ہے طیب بسیکلی والد کے نام کا حصہ ہے اور ہمارے زمانے کے سکولوں میں تو یہاں تک پکار جاتا تھا محمد حنیف حاجی طیب حاجی ابراہیم تو میں کہتا ہے یسر یعنی والد اور دادا کا نام نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا چار بار آل ورڈ میمن فیڈریشن کے صدر منتخب ہوئے کہاں قومی سیاست اور کہاں برادری کی سیاست اس کی ضرورت کیا پڑ گئی دراصل قومی سیاست کرنے کے لیے اگر آپ سوشل ورک ساتھ کریں نا تو آپ کو زیادہ آسانی ہوتی ہے سیدنا غوثی آزم شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک شہزادے کے ہاتھ پہ ہماری قوم جو ہندو تھی وہ مسلمان ہوئی میمن سید شاہ بودین اور گیلانی اس علاقے میں آئے اور تین ان سے دعائیں کرنے کے لیے کہاں شرائط نہیں رکھی دعائیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو دعا کریں ہم کاروبار کرتے ہیں ہم نے دعا کر دی کہ ہم جہاں جاتے ہیں اسکول یتیم خانہ ڈسپینسری کلینک ہسپیٹل بناتے ہیں یہ کام ہمارا جاری رہے تو انہوں نے کہاں انشاءاللہ دعا کر دی جاری رہے تو وہ دعا کا اثر تھا انجمن طلبہ اسلام کے بانی صدر اور جمعیت علماء پاکستان کے سرگرم رہنما رہے کیا سیاست میں ناکامی نے آپ کو سماجی خدمت کی طرف مائل کیا یا سیاست سے دل اچھاٹ ہو گیا الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام کی بنیاد ڈالنے میں اللہ تعالی نے اس فقیر سے قلیدی کردار ادا کرایا لیکن سیاست سے تھوڑا سا تنفر اس لئے پیدا ہوا کہ یہاں علاقائیت بہت زیادہ پھیل گئی لسانیت پھیل گئی اور سیاست کے نام پر شاید جتنی کسی ایک شہر میں قدل و غارت گری ہوئی ہو وہ کراچی میں ہوئی تھی تو پھر اتنا اچھا بیک گراؤن میمن فیڈریشن اور وزارت کا بن گیا تھا کہ پھر یہ سوچا کہ اب زندگی وقف کر دی جائے انسانیت کی خدمت کے لئے جمعیت علماء پاکستان کے بعد اسلامی جمہوری اتحاد پھر مسلم لیگ نون اور پھر بلاخر آپ نے اپنی سیاسی پارٹی نظام مصطفیٰ پارٹی بنا لی اتنی سیاسی تبدیلیاں کیوں جمعیت علماء پاکستان کے احسانات کو تو میں نہیں بجا سکتا بعد میں آپس کے اندر اختلافات کی ایسی ترخ داستان ہے ہمارے عظیم قائد تھے حضرت علامہ شایمن نورانی رحمت اللہ علیہ قائد اہل سنت تھے اور دوسری طرح مجاہد ملت مولانا عبدالسطار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ نے تھے آئی جائے آئی نے مجھے ٹکٹ دے دیا تھا علیپور مظفرگر سے اور مجھے ٹکٹ ملنے کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ علاقہ میرے مرشد کریم ہزاری دورہ علامہ سید احمد سید کازمی شاہ صاحب کا بہت بڑا فالوور ہے وہاں بھی ایک کینڈیڈیڈ انہیں فائل کر دی ایک آگزات کہ میں نہ لر سکوں کہ میں نے لاسٹ ڈیٹ میں ویڈروک کیا مجھے بہت سمجھایا آئی جائے کی قیادت نے جب ہر آدمی یہ پوچھے نا آپ جی ای اوپی میں ہیں مہارنہ نورانی صاحب کے ساتھ ہیں نیازی صاحب کے ساتھ ہیں تو شریعت گروپ میں ہیں کس گروپ میں ہیں تو یہ سن سن کر ایک ذہنی عذیت ہوتی تھی تو پھر ہم نے آپس میں نظام مستویٰ پارٹی بنائی اور اس دوران جب یہ لوگ معافی نامہ لکھوانے آئے تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم معافی نامہ اور سپیس خالی اور نیچے محمد حنیف طیب اور میں نے کہا جس ڈیٹ پہ بھی آپ مہارنہ نورانی صاحب رہم تو اس ڈیٹ پہ اسی پینٹ سے ڈیٹ بھی ڈال دینا لیکن اس کے باوجود معافی نہیں ملی انہوں نے معاف نہیں کیا معافی مانگنے کی کوشش ایک مرتبہ نہیں کی ایک مرتبہ تو میرے برشد کریم جن سے میں اس وقت بیعت نہیں تھا علامہ سید احمد سعید کازمی رحمت اللہ علیہ جن کو ہمارے علماء متفقہ طور پر رازی دوران غزالی زمہ کہتے ہیں وہ مجھے لے کر کے گئے نورانی صاحب نے کہا آپ آئے کیوں آپ ہمارے بانی ہیں ہمیں بلا لیتے آپ آپ کا مقام بلند ہے بلند نیک کام کرنا تھا تو میں آگیا ہوں وہ کہتے ہیں یہ میرا مہبوب ہے نیس تیم یہ آپ سے وفادار تھا ہے اور رہے گا یہ گارنٹی میں دیتا ہوں لیکن گلے ملتے ہوئے میرے آنکھوں میں آنسوں تھے اور میں نے معافی ہوں یہ تو ایک واقع ہے لیکن ایک نہیں ہے اس کے بعد خواجہ غریب نواز کے اولاد میں سے سید غلام السیدین انگلینڈ سے آئے تھے انہوں نے کہا معافی نامہ لکھے دیں میں نے معافی نامہ لکھے دیا مولانا کے پاس گئے اور معافی قبول نہیں ہوئی مولانا رانی کیوں آپ کو معافی نہیں دیتے تھے اب وہ تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے آل مصطفیہ ویل فیر سوسائٹی سماجی خدمت کا بڑا نام ہے اس کا نیٹ ورک کتنا بڑا ہے پاکستان کے ہر صوبے میں ہے آزاد کشمیر میں بھی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ کراچی اس کا ہیڈ آفیس ہے اکیس اور ملکوں میں اس کی برانچیں کھل گئی ہیں وہ برانچیں ان علاقوں کے غربہ کی مدد بھی کرتی ہیں اور کچھ کراچی کے پروجیکٹس کو بھی اسپانسر کرنے کے لیے ہماری مدد کرتی ہیں آپ نے جدید انگریزی تعلیم بھی حاصل کی یونیورسٹی میں بھی پڑے مدرسے سے بہت قربت رہی مسٹر اور ملہ کا فرق دور کیوں نہیں ہو سکا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب دنیا اتنی مادہ پرستی کی طرف مائل ہو گئی ہے کہ اب کوئی رئیس سے ہی قصر بھی اس فرق کے دور ہونے میں نہیں ہوگی اس میں میں یہ نہیں کہا سکتا کہ مسٹرز کا قصور ہے ایک اسصلاح میں کر دوں کیونکہ بعد میں ہمارے کوئی مانا نہ بھی کر دیں کہ باقاعدہ مدرسے کی تعلیم میں نے حاصل نہیں کی لیکن میں ان کے مدرسوں میں اسباق کے دوران پیشے جا کر بیٹھ جاتا تھا سنتا تھا تو سیاسی لوگوں میں جو وفاقی وزیر بھی رہے ہوں اور سیاسی لوگوں ہوں اور عالم نہ ہوں مجھ جیسے ہوں تو میری اس معاملے میں فقہی نولیج اعتقادی نولیج اسلام کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے قدر بیٹھا ہے ناشتہ اپنے دمادوں اور بیٹے کے ہمراہ کیا ناشتے میں پراتھے پائے آملیٹ اور میمنی حریصہ سے توازو کی وہ بند کے ساتھ پائے کھاتے ہیں آج تک جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی چیز سکھانی ہو بتانی ہو سمجھانی ہو پڑے شفیق انداز میں اور بہت محبت والے انداز میں ہمیشہ چیزیں سکھانا بتانا سمجھانا وہ سارا محل اسی طرح ارحال الحمدللہ کبھی سختی والا محاملہ بچپن سے لکے آج تک جو بھی معاشرے میں عزت ہے وہ انہی کی بدولت ہے بہت اچھی خوبی ہے ماشاءاللہ مسلک کے لیے سے بھی مسلک کے لیے سے دینی محاول کے لیے سے بہت اچھا محاول ہے اور بطور سسر آپ سے کیسا سلوک ہے بہت اچھا سلوک ہے نرم مزاج حاجی صاحب بہت شفیق ہیں اور جب بھی ملاقات ہوتی کچھ نہ کچھ سیکھنے کوئی ملتا ہے جیسے کسی سے ملنا یا اس کے علاوہ جو کچھ حاجی صاحب سے مل سکا وہ سیکھا ہے سب کچھ بہت کچھ سیکھا ہے ان سے پر لب ایون کھانے کی ٹیبل بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ ہمیں سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ ان سے کچھ پوچھا جائے کچھ مشورہ کیا جائے تو وہ بھی بڑی بریفلی ریفائن کرتے ہیں کہ اس کو اس طرح کر لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے یہ بہتر ہے آجی حنیب طیب المصطفیہ ویلفیر سوسائٹی کے سرپرست بھی ہیں المصطفیہ ویلفیر سوسائٹی برطانیہ کے عبدالعزاق ساجد اور وجہت علی خان نے ملاقات کی قائد عظم کے مزار پر آئے مزار قائد عظم پر ایوان نوادرات ان کے دور وزارت میں بنا تھے ایوان نوادرات میں قائد عظم کا بیٹ روم فرنیچر کپڑے جوتے ڈائننگ ٹیبل گاڑی اور دیگر استعمال کی اشیاء محفوظ کی گئی ہیں جب وفاقی وزیر تعمیرات تھے تو جناہ کے نوادرات کو محفوظ کیا اس سے پہلے چار دہائیوں تک پانچ دہائیوں تک یہ نوادرات کہاں تھے مجھے جب ہاؤزنگ اور تعمیرات کے ساتھ ماحولیات کا محکمہ ملا تو میں نے اس کا اجلاس بلایا کہ میری اطلاع کے مطابق تھرٹی نائن ہاف یر سے قائد آزم کے نوازرات آپ لوگوں نے رکھے کہاں رکھے بولا سر بہت سمال کے رکھے میں کہاں بولا ویر ہاؤس پر ایک چوہ بھی گھج جائے تو سائی چیزوں کو ختم کر جائے گا تھوڑی زدی مقلق جائے سارا فرنیچر ختم ہو جائے گا کیوں رکھے ہیں بولا وہ کسی زمانے میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جاپانی ماہرین آئیں گے میوزیم بنانے والے اور وہ بنائیں گے میں نے اجلاس سے پوچھا کہ پاکستان میں کوئی ماہر نہیں ہے تو ایک ڈاکٹر نبی احمد خان تھے انہوں نے کہا سر میں بات کر سکتا ہوں انہوں نے فرمائی ہے بولا میں ڈی جی آرکائیوز ہوں کسی جاپانی آدمی کی آنے کی ضرورت نہیں تمام پاکستان کے میوزیم کہ میں ڈی جی ہوں آپ مجھے چیلنج دیتے ہیں کب تک آپ کو مکمل چاہیے تو میں نے کہا پچیس مارچ انیس سو ستاسی کو میں اس کو مکمل چاہتا ہوں فنڈ منشری کے بعد موجود ہیں پر قائد آزم کے لئے نہیں ہے تو پھر کس کے لئے ہیں قائد آزم کے مزار کے ارگرد باغ ہے یہ کس سمانے میں بنا میں نے محمد خان جولیو صاحب سے بزارش کی کہ آپ قائد آزم کا مزار جب دیکھنے آئیں گے تو اس سے پہلے آپ کی اجازت ہو تو باغ قائد آزم آپ ایک توفہ کراچی پاکستان کو دیکھیں جائیں کہ میں راضی ہوں پہلے میں نے جا کر دیکھا پھر ایک مرتبہ جب دھول مٹی تھی تو کالین دریاں بشا کر سارا یہاں سیٹ کیا جو نے اساں کو بلایا پہلے تلاوات کے بعد میں نے بریفنگ دی پھر انجینئرس نے بریفنگ دی تھوڑی بہت انہوں نے ترمیم کی پاس کر کے پھر کیابینٹ سے پاس کرا دیا لیکن سلولی گریجوری ہمارا سب کام چلتا ہے تو پروید مشرف کے دور میں یہ مکمل ہوا کراچی کے لیے تو آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا اور ظاہر ہے پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا کام کیا بس اتنا ہی یا کچھ اسلامباد میں یا کئی اور بھی کچھ اسلامباد میں ایک 108 ایک سو آٹھ فیملی سوٹس تھے تو میں نے سیچی کو لکھا کہ ایک سو آٹھ لوگ رہ سکتے ہیں فیملی رہ سکتے ہیں نام کیا ہے؟ نام تو کوئی بھی نہیں ہے آپ سا جس کریں تو میں نے گلچہ نے جنا اس کا نام رکھا اور پانچ اس کے بلوک تھے تو جیسے راوی، مہراند، بولان، خیبر اور نیلہ پانچ یہ ہر بلوک کا الگ 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 نام رکھا اور سیکریٹریٹ اور سیکریٹریٹ کہا کہ قاعد اعظم پاکستان بننے کے بعد ایک بڑا سیکریٹریٹ تو ایوب خان صاحب نے بڑھایا تھا اور اس پر اے بی سیڈی سے لے کر پی کی آر اس تک بلوکس ہیں اس کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی ایک سویدہ منزلہ بلڈنگ تھی جو ہاؤس بلڈنگ فائننس کورپوریشن سے خرید دی تو میں نے سیکریٹری کو پوچھا کہ what should be the name of this project تو ان کا کہ ہاؤس بلڈنگ فائننس کورپوریشن چلنے دیں میں نے کہ جب منیشری لے خرید لیا ہے تو why it should be ہاؤس بلڈنگ فائننس کورپوریشن ان کا اپنے پی کر دیا ہے then you suggest تو میں نے پھر suggest کیا مشورے سے دوستوں پر ساتھ بیٹھ کر کہ اس کا نام شہید ملت سیکریٹریٹ رکھا جائے کیونکہ قاعد اعظم ایوینیو پر وہ بلڈنگ ہے آئی صاحب یہ کیا آپ نے لگایا ہوگا ہے میں جو عبداللہ ابن محسود تھے جو بہت بڑے مفسر قرآن میں تھے وہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب برکابہ سرکار دوارد سوسم مسجد میں کسی جگہ جاتے اور اپنے نالین شریف اتارتے یعنی جوتے جوتے تو وہ نالین شریف اٹھا کر اپنے گول میں رکھ لیتے تھے اور باقی چیزیں خطاب اخر ہاتھ میں ہوتی تھی تو یہ نالین شریف کا نقش ہے نبی سے محبت کے اظہار کے لیے اس کو ہم لگاتے ہیں ان کی یاد بھی آتی ہے عبداللہ ابن محسود کی یاد بھی آتی ہے اس پر تاریخ میں کتابوں میں لکھی گئی موسیقی اییا کن عبد و اییا کنستعین قائد اعظم کے مزار پر فاتح خانی کی قرنگی میں حل مصطفی ویلفر سوسائیٹی کے زیر انتظام چلنے والے حل خزیجہ گلز کالج پہنچے کالج میں جدید کمپیوٹر اور سائنس لیبز بنائی گئی ہیں موسیقی طالبات کے ساتھ ملاقات بھی تیکہ والوں نے بھی ترکی کے ایک تنظیم ہے جس کے پیٹرن ان چیف رجب تیب اردگان ہیں انہوں نے یہ سیٹنگ کر دی اور برابر میں آئی ٹی کے کمپیوٹر لیب بھی انہوں نے لگا دی خزیجہ گلز کالج اور نوری کیمپس کی یہ جگہ کل کتنی ہیں کیا یہ خود آل مصطفی ویلفر ٹرسپ نے خریدی یا کسی مخیر آدمی نے اسے تفتن دیا ہمارے ایک مخیر حضرات نے یہ پندرہ ہزار گلز جگہ المصطفی کو توفے میں دے کر المصطفی کے نام کرا دی اب اس کی قیمت کتنی ہوگی کم شکم ساٹھ کروڑ پھر ہوگا اور انہوں نے پھر ایک مزید ابراہیم بھی بہت خوبصورت بنا کر دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کو بھی توفیق دی تو ایک ہی صاحب خیر نے ختیجہ گلز کالج بنا دیا پھر اس کے بعد ہمارے صدر ڈاکٹر عبد الرحیم کو اللہ نے توفیق دی تو انہوں نے اسکول بھی اور یتیم خانہ بھی اور گوشہ سیدنا ابھی حمزہ کی عمارت انہوں نے اکیلے نے تعمیر کر رہا ہے اللہ ان کو عجر عطا فرمائے اب یہ اس علاقے کا سب سے چونکہ صاف سترا اور میاری اسکول ہے تو اب جگہ نہیں ہے تو ایک پورا فلور ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کے طرف سے اب جلدی تعمیر ہو کر شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کے سکول کالج اور ڈسپنسریاں کہاں کہاں ہیں الحمدللہ ہسپٹلز بھی کافی ہیں سکولز بھی کافی ہیں اورنگی ٹاؤن میں مصطفیٰ کرمے کے نام سے ایک سکول بھی ہے میرے والد والدہ کے نام پر امینہ تیب مسجد اور ساتھ ایک المصطفیٰ کا کلینک تاکہ لوگوں کی فڑا و بیبول کا بھی کام ہوتا رہے سالانہ بجٹ تو پھر کروڑوں میں ہوگا سالانہ بجٹ تو کروڑ ہا روپے میں ہے یتیم بچوں کی کفالت اور تعلیم کے لیے میرا گھر المصطفیٰ پراجیکٹ بھی بنایا ہے ننے بچوں نے استقبال کیا مصطفیٰ مصطفیٰ اپنا گھر میں پانچ سو بچے تاریم حاصل کر رہے ہیں جن میں سے سو بچے یہاں ہی رہائش پزیر ہیں آج صاحب آپ نے زندگی میں کامیابیاں تو بہت حاصل کی لیکن کوئی بڑی سیاسی غلطی بھی کی جس پر آپ پچتاتے ہوں غلطی انسان کرتا ہی ہے ایخیرہ کچھ چیزوں سے پھر بعد میں انسان کو پچتانا بھی پڑتا ہے دلی خواہش تھی کہ ایسا کبھی نہ ہوتا اور ایک ہی جماعت سے زندگی پر واپستگی رہتی مولانا نورانی کو چھوڑنے پر پچتاوا تو ہوگا یقینہ جس دل مولانا کا انتقال ہوا نا میں اتفاق سے اسلام آباد میں تھا اللہ کی طرف سے مجھے اپنے لوگوں میں سب سے پہلے ان کی دیدار کرنے کے لیے ظاہر مجھے جانا ہوا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے پھر مزید سیکٹری تلات ورشیات سید انور محمود نے کہا کہ آپ کراچی نہ جائیں آپ یہیں آ جائیں کراچی آیا لیکن کشید کی نچلی سطح کے لوگوں میں اتنی بڑھ گئی تھی کہ میں ان کی نماز جنازہ میں بھی کئی بیچ میں کھڑا ہو گیا یہ رواداری تھوڑی سی ہونی چاہیے پرانا تعلق دنیا کے نچلی سطح پر ججباتیت زرہ زیادہ پرورش پاتی ہے تو یہ اس کا مجھے ضرور ایک افسوس ہے اور وہ افسوس رہے گا کراچی یونیورسٹی پہنچے جامعہ کراچی نے ان کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کیا وائس چانسلر سے ملنے ان کے دفتر میں آئے پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے استقبال کیا تین سال پہلے کراچی یونیورسٹی نے حاجی حنیف طیب صاحب کو ڈیلیٹ کی ڈگری دی جو کہ آنریڈ ڈگری ہے اور آنریڈ ڈگری ہم اسے دیتے ہیں جنہوں نے مختلف ایریاز میں کام کیا ہو اور خاص طور پر تحقیق کے حوالے سے لٹریچر کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ حاجی حنیف طیب صاحب کا ویسے لوگ جنرلی یہ جانتے ہیں کہ وہ ویل فیر کا کام کرتے ہیں ریلیجس کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں مگر طیب صاحب کا لٹریچر میں بھی بہت کام ہے تو ہماری جو ڈیفرنٹ باڈیز ہیں جو سٹیچری باڈیز ہیں انہوں نے حنیف طیب صاحب کا کام دیکھا اور انہیں ڈیلیٹ کی آنریڈ ڈگری دی طیب صاحب نے کراچی یونیورسٹی میں چھ سال تک ہمارے ہاں سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں اور میں نے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ جو ایشیوز ہیں اس کو بہت سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے تھے اکثر ہم لوگوں میں یہ عادت نہیں ہوتی کہ ہم مسئلے کے حل کی بات کریں آپ عرصہ دراز سے سوشل برگ کرتے ہیں اپنا کاروبار بھی آپ کا نہیں تو گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے اور کتنا ہے خرچہ اصل میں ہمارا کاروبار پہلے حادی طیب انڈ کمپنی کے نام سے مشرقی پاکستان میں تھا جو کچھ بھی کاروبار تھا وہ زیرو پہ ہو گیا صرف پچیس ہزار پہ جو ویسٹ پاکستان راپس آتے تھے ان کو ان کے سارے نقصان کے پچیس ہزار پہ دیتے تھے تو پچیس ہزار سے پھر میں نے کاروبار شروع کیا یہ خالی ڈرم ہوتے ہیں تیل کے ان کو ریکنڈیشن کر کے کلر کر کے حضب خواہش بیچنے کے کام کرتا تھا تو عجومت رباہ اسلام بنی تو میرے ماموں نے کہا کہ تھوڑا سا کام ہے تھوڑے سے پیسے ہیں پورا دن آپ کے باستائل بیلم آتے ہیں عجیر تھی آئی کے دوست آتے ہیں تو یہ نیکی کا کام ہے آپ کے بیعاف پر کاروبار میں کر لوں گا آپ یہ انسانیت کی خدمت کا کام کریں تو اس کے بعد میں کرتا رہا بوجھا اللہ نے اتنا کرم دیا کہ وہ جے کاروبار کے معاملات سے فارغ بھی کر دیا اور مجھ سے زیادہ بہتر کاروبار میرے ماموں کر سکتے تھے رحمت اللہ لے اب میں نے اپنے بیٹے کے لئے بھی یہی سوچا کہ اس کو آٹھ دس گھنٹے علمستبہ میں بیٹھ کے کام چلانا ہے تو کبھی کبھی رات کو رونا بھی آتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسا کاروبار اس بچے کو دے دے کہ یہ کاروبار میں اس کو جانا نہ پڑے اور وہ بیٹھ کر کے کام کرے تو اللہ نے اس کو پینفلیکس اور پرنٹنگ کا ایسا کام کرا دیا ہے کہ آسانی ہو گئی ہے باقی ہمیشہ میں نے اپنی اخراجات اور لائف سٹائل بہت سمپل رکھا ہے اس لئے بیٹے کی اس محنت اور مشقت کے ذریعے میں پچاس ساٹھ ہزار روپے اس کے عام مدنی سے آ جاتے ہیں اور میں نے مجھے ایک یکی عبادی گرے تیر بچیوں کی شادی کرنی تھی تو میں نے ایک دو چیزیں چھوٹے چھوٹے فلیٹ ویٹ بک کر رکھے تھے ہر شادی پر ایک چیز میں بیشتا رہا اور سب کی شادیاں ہو گئیں سب اپنے گھروں پر خوش ہیں صاحب اولاد ہیں اور ایک بہت اچھا سکون والا اللہ تعالیٰ ماحول عطاف رہا ہے المصطفیہ میڈیکل سینٹر گرشن اقبال آئے ڈائلیسز سینٹر کا دورہ کیا یہاں مریضوں کا مفت ڈائلیسز کیا جاتا ہے حکومت جاپان کی طرف سے چھاسٹھ لاکھ روپے لاغت کی جدید ایکسر مشین اتیا کی گئی ہے کانفرنس روم میں آئے انجمن طلبہ اسلام کے حاضرین اور سابقین کے ساتھ ملاقات کی انجمن طلبہ اسلام کے حاضرین اور سابقین کے ساتھ گروپ فوٹو بنوائی ہیلیسیمیا سینٹر کا دورہ کیا نوزائدہ بچوں کے لیے جدید ترین نرسری بھی بنائی گئی ہے نماز ادا کی میمن فیڈریشن کے دفتر آئے بورڈ روم میں میمن برادری کے ساتھ ملاقات کی فیڈریشن کی جانب سے نوجوانوں کو مفت کورسز بھی کروائے جاتے ہیں اپنے دیرینہ دوست خاجہ قدیر احمد سوروردی کے گھر آئے خاجہ قدیر احمد سوروردی قرآن پاک کی تفاثیر اور تراجم کرا کے لوگوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں میری اپنی زندگی میں اگر کوئی فرشتہ شخص میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی کو وقف کرنے والے لوگوں میں چند لوگوں میں سے ایک حاجی حنیف طیف صاحب ہیں میں نے جب قرآن کی طرف اپنا قدم بڑھایا اللہ تعالی نے مجھ سے یہ کام لینا شروع کیا تو میرے ذہن میں آیا کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جو لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر ہو تو اس کے لیے میں نے تفاثیر اور ترجمے کی طرف راغب ہوا جب میں اس طرف راغب ہوا تو کیا اب میرے لیے ایک مرحلہ تھا کہ میں کونسی تفاثیر چھپاؤں اور کونسی نہ چھپاؤں تو اللہ تعالی نے مجھے حنیف طیف صاحب کی شگل میں ایک فرشتہ عطا فرمایا جو مجھے گائیڈ کرتا رہا کہ یہ تفصیر آپ چھپوائیں اور یہ کتاب آپ چھپوائیں اور میرا اس معاملے میں اور بھی بہت سی انہوں نے معاملت یہ فرمائی کہ وہ مختلف لوگوں تک گاؤں دہاتوں تک یہ تقسیم بھی کرانے میں مدد فرمائی میں سولہ قسم کے قرآن بناتا ہوں اور بناتا تو فبلیشر ہے میں سولہ قسم کے قرآن تقسیم کرتا ہوں میں نے اپنے گھر کا ایک آدھا حصہ قرآن محل کے نام سے مقصود کیا ہوا ہے جہاں میں قرآن ہی کا ساری معاملات رکھتا ہوں آخر میں حاجی حنیف طیب نے دعا کروائی اور تقلع فشائیہ میں مٹن کورما پالے گوشت حلیم کابلی کلاو حالو بخارے کی چٹھنی اور چائنیز ڈشز شامل تھی فتوہ بازی نے آدھ پاکستان کو کافر بنا دیا آپ کے خیال میں فتوہ دینے کا حتمی اختیار کسی ہونا چاہیے؟ حتمی اختیار تو ظاہر ہے کہ جو مستند مفتی ہے نا صرف تنظیم المدارش کا یا وفاق المدارش کا ایک عالم کا کورس کرنے والا مفتی نہیں ہوتا کئی سال وہ جب ایک مدرسے میں مفتی کے ماتحیت کئی سال کام کرتا ہے پھر وہ دیتا ہے لیکن آج کل تو ٹیلی ویژن پر بیٹھ بیٹھ کر جنہوں نے دین کی اے بی سیری بھی نہیں پڑی ہے فتوہ بازی کرتے رہتے ہیں تو کیا ریاست کے پاس فتوے کا حتمی اختیار نہیں ہونا چاہیے؟ ریاست کو کہنے میں تو کوئی حرج نہیں تھا لیکن اب ریاست کی طرف سے بھی اس طرح کی مداخلت آتی ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ ریاست کے لیے اس اختیار کی بات کی جائے کہ بالفرض اگر کسی وزیر کو احساس ہوا ہو کہ اب یہ چاند بغیر رویت کے عید کرا دی جائے تو وہ اتنا نہیں سمجھتا کہ اسی اپنے وزیر مذہبی امور سے رویت علاق سے مشورہ کرے نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے ہی فتوے میں پہلی عید کے موقع پر ایک ناقابل بیان دشواری اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا نام نے ہاتھ جہاد شدت پسندی خودکش حملے اور فرقہ پرستی اس کے بعد مذہبی سیاست کی گنجائش کم سے کم تر نہیں ہوتی جا رہی یقیناً کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے اور پچھلے الیکشنوں کے نتائج کو انسان دیکھے تو بالکل واضح طور پر یہ ایک بیان ثبوت موجود ہے کہ مذہبی سیاست کا روجان کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے بریلوی مکتبہ فکر سواد آزم کہلاتا ہے لیکن سیاست میں اس کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے ایسا کیوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے جو نمائندگی تھی اس کے مقابلے میں اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے جب تک الیکٹڈ بندہ بعض ذابطہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے گھر پر دفتر کھول کر یا دفتر میں بیٹھ کر لوگ کہ مسائل نہیں کرے گا تو اس کی سیکھ کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی لیکن آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی پرانی کوتائیوں پر نظر ڈال کر ایک مرتبہ پھر جمع ہو کر متحد ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں تو اللہ تعالیٰ اچھے راستے ضرور بتا دے گا علامہ خادم رضوی صاحب کی تحریک لبیک کا اچانک اوپر آنا اور پھر کراچی تک سے دو صوبائی نشستیں جیت جانا کیا باشمول آپ کے کراچی کی پرانی قیادت کی ناکامی نہیں ہے بلکل باشمول میرے اور میں نے تو کچھ سالوں سے الیکشن لڑنا چھوڑ دیا وہ محدود سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا ارادہ کرتے مثال کہ تو پورے پاکستان میں ہر جگہ لڑنے کے بجائے قومی اسمولی کی دس سیٹوں پر صوبائی کی بیس سیٹوں پر کنسلٹیٹ کر کے لگ جاتے تو تین قومی اسمولی کے بھی اس میں سے آتے چھے صوبائی اسمولی کے آتے تو امیدوار جو بھی پرائم منسٹر کو ہوتا اور چیف منسٹر کو ہوتا سب جا کر خادم اسے لیزوی صاحب سے ملاقات کرتے میری ان سے بہت زیادہ کوئی یاد اللہ نہیں لیکن یہ میسیج میں نے انہیں پہنچانے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہم لوگ اعتراف کرنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے لوگوں میں سب سے زیادہ فالنگ صاحب زیادہ خادم حسین ریزوی صاحب کی ہے وہ اگر مدرسک اسٹائل میں گفتکو چھوڑ کر تنظیمی اسٹائل میں نکلے تو اب بھی ان کا ساتھ دینے والے لوگ موجود ہیں لیکن لوگ کفر کے فتووں سے قتل قرار دے دینے سے ان چیزوں سے لوگوں کے اندر ایک تھوڑی سی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے اسلامی نظریاتی کانسل انیس سو تہتر کے جمہوری آئین کا حصہ ہے اور جمعیت علماء پاکستان نے اس پر دسخط بھی کیے تھے کیا آپ اسلامی نظریاتی کانسل کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ اسلامی نظریاتی کانسل کی کارکردگی سے ادنا صرف ہے کہ میں خود مطمئن نہیں ہوں لیکن اس سے زیادہ بڑا ظلم ہر حکومت نے اپنے دور میں کیا کہ انہوں نے منوں کے حساب سے سفارشات پر مشتمل لٹریچر جب تیار کیا تو وہ اس میں سے کوئی سفارش جو کہ کائنی آئینی طور پر قومی سنوی میں زیر بحث آنی چاہیے تھی وہ زیر بحث نہیں آئی لیکن اب ہر حکومت نے اسلامی نظریاتی کانسل سے بھی اپنے مقصد کے کام لینے کی کوشش کی کی ہے میں اسلامی نظریاتی کانسل کا میمبر تھا تو پروید مشرف کا بھی ایک دور تھا اور اس دور میں زینا بر رضا کی اجازت لینے کا فتوہ مانگا جا رہا تھا اسلامی نظریاتی کانسل سے تو ہم نے اس کو مسترد کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے اسلامی نظریاتی کانسل کو بائی پاس کر کے قومی اسبلی کے مارلیمانی میٹنگ بلا کر کے وہ پاس کر دیا اور صرف دو ممبروں نے استحفہ دیا ایک جماعت اہل سنت پاکستان کے صدر سابزادہ پروفیسر سید مزر سید کازمی اور ایک اس خادم نے استحفہ دیا کہ اگر ہم سکھ کر کے ہماری رائے کے برعکس یہ چیز پاس کر دی جاتی ہے تو ہمارا زمین گوانا نہیں کرتا کہ ایسی اسلامی نظریاتی کانسل کے ہم میمبر رہے ہیں خوشی کی قوالی سنتے ہیں یا اسے حرام سمجھتے ہیں چشتی سابری بھی ہوں قوالی سنتا ہوں شوق سے سنتا ہوں اور غلام فریض سابری کے زمانے سے بہت زیادہ ان کا فین بھی ہوں قوالی نے میرے نکتہ رہزر سے دین کی بڑی خدمت کی مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے میرا نام ہے میسٹر جیم ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ارے بھائی فوراں سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے